ذمہ داری کو پورے کرتے کرتے نا کچھ خواب تو جیسے ماری گئے ہیں آپ کی ملاقات سنبل سے کروائیں گے جو ریسٹران میں بائیک چلا کر فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں اور اپنے گھر کا کھرچہ چلاتی ہیں جانتے ہیں ان سے ان کی ہی کہانی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سنبل ریسٹران پر کام کرتے ہیں آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے ڈیڑھ سال ہو گئی ہے ڈیڑھ سال سے آپ کام کری کب آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنا چاہیے دیکھیں جب پہلے تو بابا کہا رہے تھے ابھی بھی کہا رہے ہیں وہ بلکہ جیسے جیسے منگائی کا دو رازہ اسی بات ہے آستہ آستہ اتنی منگائی ہوتی جا رہی ہے تو مجھے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے تو آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں سات بہنیں ہیں بھائی کوئی نہیں ہے نہیں اور والد کیا کرتے ہیں ڈرائیور ہیں ڈرائیور ہیں اور والدہ گھر پہ تو گھر کا کھرچہ کون چلاتا ہے والد اور آپ مل کر آپ سب سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں بڑی ہیں سب سے بڑی ہیں آپ جی ملتا ہے شادی ہوئی ہے آپ کی نہیں اور باقی بہنیں شادی شدہ ہیں جی تین کی کیا تین ابھی رہتی ان کی شادی کس طرح کی کس طرح ان کے خرچے پورے کیا شادی کے اتنی مہنگائی کی دور میں ان کی بھی ایسی کچھ دنیا میں جیسے کہ اچھے لوگ ہیں کچھ ہمارے ریالیٹیو میں سے ٹھیک ہے کچھ پاپا کے کچھ جانے والے ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک انجیو تھا ٹھیک ہے اس نے بھی کچھ ہلپ کی تھی لازٹ ٹائم ایسی بس کی ہے کوئی دنیا ہم سے نہیں ہوئی باقی شکر اللہ کا کر دی اپنے فرض ادا کر دی تو آپ نے شادی کیوں نہیں کی کیونکہ آپ سب سے بڑی بہن ہے تو بڑی بہن کے تو پہلے ہوتی ہے آپ کی کیوں نہیں ہوئی وہ پنجابی کی کہا ہوتا ہے اگر اکر اول جاوے تے سارے سور جاننا تے او دنیا چنگ ہے اکر اول جاوے تے سارے سور جاننا رول جانا سی او دا کوئی فائدہ نہیں آپ نے اپنی باقی بہنوں کے لیے قربانی دی خود آپ نے کام کیا خود محنت کرتی ہیں دن رات اور ان کے پھر آپ نے شادیاں کی آپ مجھے بتائیں آپ کتنا پڑی ہیں میٹرک آگے آپ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکیں نہیں مجھے تعلیم اسی وجہ سے چھوڑنے پڑی کام کی وجہ سے جی تو یہ ریسٹورانٹ میں کام کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا کوئی اور کام کیوں نہیں کیا پھر آپ بائیک چلاتی ہیں اور خانہ ڈلیور کرتی ہیں مختلف مقامات پر کس طریقے سے بائیک چلانا کیسے سیکھی اور یہ کانفیڈنس کیسے آیا پہلے میں آفیس میں بھی جوب کرتی تھی بڑنا آفیس میں آپ کو بھی پتا ہے آج کل کا جو دور ہے ایزا اسی بات ہے میں بھی ایک لڑکی ہوں ٹھیک ہے تو کوئی ہوتے ہیں کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایزی طریقے سے کام کرنے دیتے ہیں اب جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں پہ تو مشکل ہی ہے آفیس میں کوئی آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے وہ تب کے بینیجر ہوگے اوپر لیول پہ بوس بغیرہ ہوگے ٹھیک ہے اگر آپ ان کا کہنا نہیں مانتے تو وہ آپ سے مص بیہیویر یا پھر ان کی نظریں کچھ ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بس اس وجہ سے آفیس کا کام چھوڑ کے میں ریسٹرن فیلڈ میں کیونکہ یہ ذرا اوپن ہے اور اوپن آپ کو پتہ کوئی بھی اتنا نہیں کر سکتا کچھ جب تک ہم خود نہ چاہیں آفیسز میں بڑے حالات خراب ہیں کچھ لڑکیاں ہیں جو مجبوری کو دیکھتے ہوئے اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے آفیسز میں کام کرتی ہیں بھٹے یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی ضروری نہیں ہے کہ ہماری مجبوری ہے تو وہ اسی سے دور ہوگی کہ ہم مینجر یا اوپر والے کی بات سن کے ہی کریں گے میرا ان سب لڑکیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ اگر اس کے حلال کمانے کے لیے نکلی ہونا تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط راستے پہ چلو اچھے راستے بھی ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈا کہ آپ نے کون سا راستہ خود چوز کرنا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آفیسز میں جب کام کرتے ہیں لوگ وہاں تنگ کرتے تھے آپ کو کتنی بار اس چیز کو فیس کرنا پڑا آفیس جوب کرتے ہوئے بہت بار فیس کرنا پڑا اس وجہ سے مجھے یہ مجبورن جو آنا مجھے یہ رائیٹرنگ کا کام مجھے زیادہ بیسٹ لگا بائیک چلانے آپ نے کب سیکھی مجھے تین سے چار سال ہو گئے ہیں شوق تھا بائیک چلانے کا ہاں جی شروع سے شوق تھا بٹ مجبوری نے ذرا جلدی سکھا دیا تو کس نے سکھائی آپ کو والد نے سکھائی بھائی تو آپ کا کوئی نہیں ہے جی والد نہیں مجھے بتائیں جب آپ یہ کام کرنے کے لئے نکلیں گھر سے تو والد اور والدہ نے اجازت دے دی کیا رویہ تھا ان کا پاپا تو شروع سے ہی مجھے کہتے ہیں کہ تم میرا لڑکا ہو ٹھیک ہے میری کوئی بھی عادت نہیں ہے جو مطلب لڑکیوں جیسی فیل ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے شروع شروع میں انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں کیسے یہ پوسیبل نہیں ہے اس کو نہ کرو ایسے تم نے بھی اگلے گھر جانا ہے تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں آپ آج کل کے دور میں لڑکا اور لڑکی سیم سیم ہی ہیں کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے پھر میں نے ان کو خود ہی منا لیا تھا حالات آپ کے جب خراب ہوئے یہاں والد صاحب ڈرائیور کی ڈاکری کرتے ہیں مہنگائی اتنی آپ بھی کام کرتے ہیں کسی رشتدار نے کسی نے مدد نہیں کی کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں تھاما آج کل تو ہر بندہ اپنی لائف میں مصروف ہے کون کسی کو دیکھتا ہے ساتھ والے گھر کوئی رشتدار رہتا ہو تو وہ ہیلپ تو دور کرنے کی بات ہے کہ وہ تو آپ کے گھر کی کوئی بات پکڑ گئے تو آپ کو ٹوچر کریں گی انہوں نے کیا کرنا ہے کتنے دفعہ آپ کو اس طرح سامنا کرنا پڑا کہ کتنی بار آپ کو تانے ملے لوگوں سے لوگوں کی نظریں آپ کو سہنی پڑی جو نظریں آپ کو کھاتی ہیں کتنی بار آپ کو ایسا سامنا کرنا پڑا دفعہ کرنا پڑا ہے بہت زیادہ دفعہ کرنا پڑا ہے پر وہ کہتے ہیں خود انسان ٹھیک ہونا تو کوئی نہیں کوئی جو مردی کرتا رہے آپ اپنی لائن پر جیسے چال رہے ویسے چلی جو جب کوئی زیادہ مسئلہ ہوگا تو پھر بندہ دیکھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بیٹھی بھی ہے بس اسی پہ بروسہ رکھو سبھل مجھے یہ بتائیں جب آپ روز صبح اٹھتی ہیں ریسٹورن آنے کے لیے بائیک سٹارٹ کرتی ہیں بائیک پہ جب آپ آتی ہیں سڑکوں پر اٹھتی ہیں آپ جب گزرتی ہیں لوگوں کا کیسا ریسمنس ہے پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے بعض اوقات بہت زیادہ پوزیٹیو ہے بعض اوقات بہت زیادہ نیگیٹیو ہے ٹھیک ہے خاص طور پر ہم خود فیمیل ہیں اور ہمیں فیمیلی مطلب پوزیٹیو نہیں ریسمنس دیتی نیگیٹیو دیتی ہیں بعض اوقات بہت اچھی فیمیلز ہیں جو ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار نہیں ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہیں اپنی جگہ مجھے سنبھل یہ بتائیں کہ آپ کا بھی شادی کی عمر ہے آپ کا دل کرتا ہے شادی کرنے کیونکہ ایک لڑکی یہ بڑے خواب ہوتے ہیں شادی کو لے کر ہاں جی خواب تو ہیں بس پر جیسے جیسے ذمہ داری کو پورے کرتے کرتے نا کچھ خواب تو جیسے ماری گئے ہیں کہہ لو کہ اگر شادی ہو بھی گئی تو صرف سمجھوتا ہوگا شادی نہیں ہوگی آپ نے کبھی سوچا تھا بچپن میں کہ یہ کرنا پڑے گا بڑے ہو کر اتنی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی خود کام کرنا پڑے گا کبھی بھی نہیں کبھی خیال ہی نہیں تھا بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہی ہو گیا کیا کیسا بچپن کیسا گزرا بچپن بڑا اچھا تھا جوانی رو لگی اب آپ چاہتے ہیں کہ بچپن دوبارہ آجے مجھے یہ بتائیں کہ جتنا آپ ریسٹورنٹ سے کم آتی ہیں کیا اس میں گھر کا خرچہ بورا ہو جاتا ہے مشکل ہے اب تو بہت مشکل ہے آپ کے سامنے ہیں کتنی منگائی ہوگی بہت زیادہ منگائی ہوگی ہے اب تو آٹا گھی چینی یہ چیزیں لینے بہت مشکل ہو گئی ہیں پہلے تو پھر بھی چلیں گزارہ ہو جاتا تھا اب بہت مشکل ہے آٹا گھی چینی لیتے ہیں تو بچوں کو پڑھا آنی سکتے جو چھوٹے بین بھائی ہیں ان کی فیس سکول وغیرہ جاننا ہے اسی بات ہے ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں بہت مشکل ہو گئی اب نہیں گزارہ نہیں ہے بہت مشکل ہے یہ پاکستان میں تو بہت مشکل ہے میرا تو مائنڈ آیا کہ میں باہر جاؤں جو میں ادھر آٹھ نو دس بارہ گھنٹے لگاتی ہوں شاید میرا ادھر جا کے کچھ ہو بہت مجھے ابھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو خدا رہا اگر کسی کے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ مجھے بتائیں میں محنت سے پیچھے نہیں اٹھوں گی باقی جو اللہ تعالیٰ کا منظور ہے موسیقی